حکیم عامر رزاق ابھایا مدینہ دلعولیہ ملتان سے پاکستان سے السلام علیکم ارز کرتا ہے آج کل لوگوں کی صحت کا خرابی کا ایک اہم مسئلہ ہے کریٹین اینجن کا بڑا ہوتا ہے اس پر کریٹین اینجن پر میرے پہلے بھی لیکچرز ہیں پھر سے ارز کرتا ہوں سہاگا جو ہے سہاگا کی ٹیبلٹ یہ بھی مفید ہیں حب تنکار جیسے کہتے ہیں جن کا کریٹین اینجن بڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی دیوئی نمتوں میں گاؤ زبان کا عرق یہ بھی مفید ہے گاؤ زبان کا جوشانہ بھی مفید ہے گاؤ زبان کا شربت بھی مفید ہے شملہ مرچس کے لیے مفید ہے قدو کا سوب بنا کے پی جئے خوراک کے طور پہ یہ بھی مفید ہے بابونا پہ میں نے پہلے بات کی پھر سے ارز کرتا ہوں بابونا بوٹی مفید ہے اور ایک خوش چٹنی آپ کو بتاتا ہوں آپ چاہیں تو گھر میں بنا سکتے ہیں نیاز بو پبری جیسے کہتے ہیں دوسرے نمبر پر پودینہ تیسرے نمبر پر سبز مرچ سبز مرچ حس پہ ضرورت ڈال لیجئے حس پہ ضرورت آپ نمک ڈال لیجئے اور اس کی چٹنی خوشک بنا کر صبح دو پہر شام تین ٹیم کھائیں ایک ہفتہ کے استعمال سے آپ کا کریٹنین لیول جو ہے نارمل حالات میں انشاءاللہ آ جائے گا صفوف ترپلہ جو ہے اس کا جوشاندہ بنا کر پیئیں یہ بھی مفید ہے لیکن اس سے بعض اوقات آنتوں میں خوشکی ہو جاتی ہے اگر روگن ودا میں اس میں ڈال کے استعمال کریں ہلکا سا تو بہتر رہے گا اگر نہیں تو ایسے بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ لئی کی جڑ جو ہے اس کا جوشاندہ بنا کر پی جئے آپ ایکٹرین بھی چاہیں تو ایکٹرین کی ٹیبلٹ بھی آپ لے سکتے ہیں شربت دینار بھی کریٹی نین کے لیے مفید ہے کریٹی نین کام کرنے کے لیے لئی کی جڑ میں نے بتائی گاؤ زبان بتائیا بابونا بوٹی بتائی اور پودینہ بتائیا سبرز مرچ بتائی شملہ مرچ بتائی قدو کا سوب بتائیا قدو کا جوس بتائیا یہ تمام چیزیں سہاگہ بتائیا یہ تمام چیزیں جو ہیں کریٹی نین کام کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور جو کی روٹی بھی آپ استعمال کیجئے یہ بھی کریٹی نین کام کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے